موسیقی 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 آ جائیں اس مقام پہ آ جائیں اس جگہ پہ آ جائیں جو ان کے لیے بنی دی ہے ایسے ہی خدا نے جو ایک کائنات بنائی ہے اس کا ایک نظم ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور امن و امان جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت اثر پہ خدا وندہ متعال اس کائنات کے لیے اور جب امن و امان درہم برہم ہوتا ہے تو ہم اس فطری اور اس قدرتی راہ سے منحرک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں کوشش کریں کہ پوری دنیا میں امن و امان واپس آ جائے یعنی دنیا اس حالت میں واپس آ جائے جس حالت میں خدا وندہ متعالی اسے بنایا ہے جو خصوصا خلیفت اللہ انسان کے لیے ایک ایسی امن کی جگہ سی جہاں پہ وہ خدا کی طرف اپنا جو ہے رجوع کر کے وہ راستہ تیہ کرتا تھا اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا جو اس کے لیے مقام بنایا گیا ہے تو جو آج کل ہو رہا ہے خصوصا اسلامی ممالک میں یا اسلامی دنیا میں کہ کہیں پہ بھی امن و امان قائم نہیں تو جب امنیت نہیں ہے تو یہ تصور کرنا کہ انسان خلیفت اللہ کے مقام پہ پہنچے گا جس کے لیے اسے ایک ماحول چاہیے یہ میرے خیال سے بہت کہتے ہیں مشکل بات ہے تو ہم خدا سے یہ دعا کریں گے فقط دعا نہیں کوشش کریں گے کہ ان اسلامی ممالک میں جو وہ امن و امان تھا وہ واپس آ جائے برکت اسی دن کی اور جو اس کے مخالف ہیں جو یہ امن و امان درہم برہم کر رہے ہیں ہم پہلے یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ان کی آپ ہدایت کریں ان کو بھی اپنے اس انسانیت کے مقام پہ پہنچائیں وہ بھی اس سیر و سلوک میں ہمارے ساتھ چلیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نا امنی کی وجہ سے بہت سارے بچے بہت سارے شوہر بہت سارے باپ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں بھی ایسی ہیں کہ جو اسی مملکت جہاں پہ پہلے میں سوحید پڑا جاتا ہے کلان عام طور پر اگر ہم بات کریں تو اپنے گھروں میں نہیں کسی ظلم کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں یا جیلوں میں بند ہے یا کسی اور جگہ چلے گئے ہیں ظلم کی وجہ سے تو یہ بھی ایک پیغام ہے عید کا کہ ان کو اپنی جگہ واپس بلاو جس زمین سے یہ تعلق رکھتے ہیں جس گھر سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کو واپس بلاو جاہاں فلسپین ہو ان کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں بسکر جو وہاں پہ رہتے تھے ان کو بے گھر کیا گیا یہ عید تب عید کامل ہوگی جب وہ اپنے گھر آئیں گے جیسے